ہیلو دوستو سواغت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے پچھلی دوستو سی سیس ایس انورسٹی کی طرف سے ڈیٹ شیٹ کو لے کر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے انورسٹی کی طرف سے نیو ایکزام ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی ہے جی ہاں دوستو ایکزام کی ڈیٹ میں جو بدلاب ہوا تھا وہ چینج ہونے کے بعد میں اب نیو ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے تو جتنے بھی اسٹوینٹ سی سیس ایسی ایورسٹی کے اینویل ایکزام دے رہے ہیں اس بار چاہے ریگولر کی ہوں پرائیویٹ کی ہوں ایکس اسٹوینٹ ہوں اور یا پھر کسی بھی کیاٹیگری کی ہوں جن کے سال میں ایک بار ایکزام ہوتے ہیں وہ سب ہی نیو ایکزام کی ڈیٹ شیٹ دیکھ لیں گے جن کے پیپر ڈیٹ شیٹ میں نہیں مل رہتے سب کے پیپر اب اس ڈیٹ شیٹ میں ملیں گے سب ہی اس ڈیٹ شیٹ کو دیکھیں گے اپریوکت پرکشہ کارکرم میں سملت نہیں تھے کو نوین پرکشہ کارکرم میں سملت کر لیا گیا ہے جن کی پرکشہ دنگ پانچ چار دوارہ چوبیس سے پرارمب ہوگی تو کچھ پیپر کوٹ نہیں مل رہے تھے اب سب کے پیپر کوٹ اس میں مل جائیں گے سب پیپر کوٹ اس میں آپ کو ملیں گے تو پیپر وہی بیس مارس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جن پیپروں کی ڈیٹ چینج ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے سولہ اپریل تک کے پیپر آپ کے انہی ڈیٹوں میں ہیں ان میں کوئی بھی چینجز نہیں ہیں سولہ اپریل کے بعد کے پیپروں میں چینجز ہیں تو یہ ہیں آپ کے سامنے سولہ اپریل کی پیپر یہاں تک کے پیپر پرانی روالی ڈیٹ چٹ کے اکورڈنگ ہیں اس کے بعد میں پیپر آپ کے ہوں گے بائیس اپریل کو بائیس اپریل کا پیپر آپ کے سامنے یہ ہے پھر اس کے بعد میں سولہ اپریل کے بعد جو پیپر ہو رہے تھے 18-19 والے وہ اب آگے بڑھ گئے ہیں 19 کا پیپر شاید آپ کا 22 میں پہنچ گیا ہے تو 22 کو اب ان سبجیکٹ کے پیپر ہوں گے سبھی دیکھ لینا کہ 22 کو اب ان سبجیکٹ کے آپ کے پیپر ہو رہے ہیں دو میٹنگ ہیں 10 سے 1 اور 2 سے 5 بے کی بیچ میں تو اب 22 اپریل کو ان سبجیکٹ کے پیپر ہوں گے اس کے بعد میں 23 اپریل کو آپ کے ان سبھی کورسوں کے پیپر ہوں گے کچھ پیپروں کی ڈیٹ میں چینجز کی گئے ہیں 16 اپریل کے بعد کی پیپروں کی ڈیٹ میں اس کے بعد میں 23 اپریل کے پیپر آپ کے کچھ یہ ہے اس کے بعد میں آپ کے پیپر ہیں 29 اپریل کو 29 اپریل کو آپ کے ان سبجیکٹ کے پیپر ہوں گے پھر 30 اپریل کو ان سبجیکٹ کے ان کوٹسوں کے پیپر ہوں گے تو اب یہ ڈیٹ سیٹ فائنل ہے اسی کو آپ کو دیکھنا ہے اس ڈیٹ سیٹ میں جو پیپر جس ڈیٹ میں ہے اسی ڈیٹ کے اکورڈنگ ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ کو ابھی ایڈمیٹ کارٹ بھی دوبارہ ڈاؤنڈ کرنا ہوگا اپنا وہ آپ ایک آدھ دن بعد ڈاؤنڈ کریں گے فیلال اس ڈیٹ سیٹ کو آپ لوگ جرور دیکھ رہے ہیں ایک ماہ کو آپ کے ان سبھی سبجیکٹ کے پیپر ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ایک ماہ کے پیپر ہیں اس میں یو جی کورسز بھی ہیں پی جی کورسز بھی ہیں ایم اے ٹھیک ہے بی ایس سی بی کوم بی اے بغیرہ سب آپ کو اس میں مل جائیں گے اس کے بعد میں آپ کے دو ماہ کے پیپر یہ آپ کے سامنے ہیں دو ماہ کے پیپر پھر تین ماہ کے پیپر ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں چار ماہ کے پیپر آپ کے سامنے ہیں چھہ ماہ کو یہ پیپر ہوں گے اور سات ماہ کو آپ کے یہ پیپر ہوں گے تو یہ فائنل لیٹ شیٹ ہے اس کو آپ لوگ جرور دیکھ لیں پھر اس کے بعد میں آٹھ ماہ 9, 11, 13, 14 اور 15 ماہ کو یہ سبجیکٹ کے پیپر ہوں گے آپ لوگ اس سین پر دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کے پیپر ہیں 16 ماہ 17, 18, 20 اور 21 ماہ پھر اس کے بعد میں آپ کے پیپر لاسٹ ہو رہے ہیں 27 ماہ کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 22 ماہ, 24, 25, 27 27 ماہ کو آپ کے پیپر لاسٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹ شیٹ باقی یہ ڈیٹ شیٹ آپ کو ملے گی ٹیلی گرام چینل پر ٹھیک ہے ٹیلی گرام چینل کا لنک آپ کو ملے گا ڈسکرپسن بوکس میں ٹیلی گرام پر جائیے وہاں سے اس کو ڈانلوڈ کر کے آرام سے اپنے پیپروں کو دیکھ لیجئے اور ابھی آپ کو اپنا ایڈمیٹ کارڈ دوبارہ ڈانلوڈ کرنا ہے وہ آپ ایک دو دن کے بعد ڈانلوڈ کر سکتے ہیں 16 اپریل تک کے پیپر ایڈمیٹ کارڈ پر صحیح ہوں گے اس کے بعد کے پیپروں کے جو ڈیٹ ہے وہ غلط ہوگی ٹھیک ہے اس لیے آپ کو دوبارہ ڈانلوڈ کرنا ہوگا تو ایک دو دن بعد آپ لوگ دوبارہ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور تیارے کیلئے ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر جا کر ہماری ایک بیڈیو کو ضرور دیکھیں یہ ایک بیڈیو ہے انیورسٹی ایکزام میں کونپی کیسے طرح لکھیں اور کونپی پیچ کتنے بننے ہیں تیاری کیسے کرنی ہے اس ویڈیو کو جا کر آپ لوگ جرور دیکھیں کافی امپورٹنٹ اور یوسفل ویڈیو ہے آپ کے لیے جتنے بھی سٹرنس بھی یہ بھی کوم ایم کوم کے ہیں وہ اس ویڈیو کو جا کر ضرور دیکھیں چینل پر جا کر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کافی ہیلپ ہوگی آپ کی اس ویڈیو سے کونپی لکھنے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہم نے اس ویڈیو میں بتایا ہے جا کر اس ویڈیو کو جرور دیکھیں گا ہنڈیڈ پرسن میں پورے بسواس کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ آپ کو کافی ہیلپ ہوگی اس ویڈیو سے باقی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب آپ لوگ جرور کرنے ہیں آپ کو ٹائم ٹائم پر کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہم پروائیٹ کراتے رہیں گے ٹھیک ہے کچھ اور ٹپس این ٹکس کی ویڈیو